جی اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر نائلہ ہے اور میں کنسلٹرن گائنیبالجسٹ اور انفرٹلیٹی سپیشلسٹ ہوں میں گائنی سلوشن کے فارم سے بات کر رہی ہوں تو آج ہم نے جس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے اس کے اوپر مجھے بہت ساری ریکویسٹ آئی ہیں کہ آپ اٹھرا کے بارے میں بتائیں اٹھرا کے اوپر ویڈیو بتائیں ویڈیو بنائیں تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کی جائے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو پروسیڈ کریں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اس کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس سے میری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور میں مزید آپ کے لیے ایسی ہی انفرمیٹیوز بناتی رہوں گی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اٹھرا کیا ہے اٹھرا ایک بڑی براد سی ٹرم ہے جو مختلف بیماریوں کے لیے یوز ہوتی ہے کئی مریض جن کے گھر بچے نہیں ہوتے بے اولادی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو اٹھرا کا مسئلہ ہے کئی ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جن کے بچے کی گروتھ نہیں ہوتی بچے پھر زائع ہو جاتے ہیں یا گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو زائع کروانا پڑ جاتا ہے تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اٹھرا کا مسئلہ ہے آپ اس کا علاج کروائیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بچے بناوٹی طور پر ٹھیک پیدا نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بناوٹی نکائس ہوتے ہیں ان کے دماغ کے اندر یا دماغ کی جھلیوں کے اندر یا کمر کے اوپر کوئی پوڑا یا ہاتھوں پاؤں کے اندر بناوٹی طور پر کوئی پرابلمز ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو اٹھرا کا مسئلہ ہے اور وہ پیشنٹ جن کے بچے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں اسی طرح سے کچھ مریض ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ میں یا آٹھ میں مہینے میں دردیں لگ جاتی ہیں اور بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور بچے کے ابھی تک نشڑمہ مکمل نہیں ہوئی ہو جاتی ہے تو وہ بھی مریض ہمارے پاس آکے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھرا کا مسئلہ ہے تو جو ہے وہ آپ ہمارا علاج کریں اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بچے پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ سے پہلے ہفتے میں یا پہلے مہینے میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے جی آپ کو اٹھرا کا مسئلہ ہے تو یہ بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ اٹھرا کے اندر شامل کر دی جاتی ہے میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ بے اولادی کا مسئلہ یعنی انفرٹیلیٹی کا مسئلہ ریکرنٹ مسکاریجز بچوں کا بار بار ضائع ہونا بچے کے اندر کوئی بنابٹی نقص ہونا یا بچے کا پیٹ میں فوت ہو جانا یا بچے کا ٹائم سے پہلے دردیں لگ جانا اور پیدا ہو جانا یا پھر ان صورتحال میں جن میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ہفتہ دس دن کے بعد فوت ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کو اکٹھا ایک ہی ٹم کے اندر یوز کیا جاتا ہے اٹھرا تو اس میں سے ہر چیز کی اپنی علیدہ سے وجوہات ہیں ان کی علیدہ سے علاج ہے تو ہم اس کے اوپر ایک ایک کر کے ہماری پوری ایک پلی لسٹ ہوگی جس میں اندر ان ساری باتوں کو کور کیا جائے گا اب ہم آگے ایک ایک کر کے سب کے اوپر ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو جس چیز کو بھی اٹھرا سمجھتے ہیں اس کو آپ سنیں اور آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن مل سکے ایک چیز جو میں یہاں پر کلیر کر دینا چاہتی ہوں کہ جو میں ویڈیوز بناتی ہوں ان کا مقصد انفرمیشن اجوکیشن اور اویرنیس ہے یعنی کہ لوگوں کے اندر جو ہے اگائی پیدا کرنا ہے میری ویڈیوز کے اندر جو ہے کوئی سن کے جو ہے اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہ کروائیں یا خود علاج کرنے کی کوشش کریں تو ایسی چیز نہیں ہے میں اپنی ویڈیوز کے اندر اکثر دوائیوں کے نام جو ہے وہ بتانے سے گریز کرتی ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلف میڈیکیشن کی کوشش کرتے ہیں تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے تو ہماری ویڈیوز کا مقصد ہے صرف اور صرف اگائی ہوتی ہے تاکہ آپ اگر کسی مسئلے کا شکار ہیں تو آپ کو پتا چلے کہ یہ ایک پرابلم ہے اور اس کا علاج ممکن ہے علاج آپ نے خود گھر بیٹھ کے نہیں کرنا علاج آپ کی سرٹیفائیڈ گائنگوالجسٹ ہی کرے گی یا اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سکرین کے اوپر جو ہے وہ نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر سے اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ آن لائن کنسلٹیشن آل اوپر پاکستان یا باکستان سے باہر جو کنٹریز میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے لئے ہم آن لائن کنسلٹیشن کی ہمارے پاس سہولت مویسر ہے اس کی بھی آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے اور پھر آپ کو آن لائن کنسلٹیشن دی جائے گی آپ نے خود علاج بلکل بھی نہیں کرنا تو جب تک کہ میں ان سارے ٹاپکس پہ ایک 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 کر کے ویڈیو بناتی ہوں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیسے گا ان ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے دوبارہ آپ کے پاس تو ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ